بیدات سنت کائن اپوزٹ ہے آدمی ایک بیدات کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بیدات ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرائے کرتے تھے اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے وَاَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو قال کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَإِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَىٰ سَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَذَبُهُ کَانَهُ مُنزِرُ جَيْشٍ يَقُولُ سَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِسْتُ أَنَا وَالسَّاعَتَ كَهَاتَيْنَ وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِسْبَعِيهِ السَّبَّابَةِ وَالْأُسْتَى وَيَقُولُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكَانَ يَقُولُ مَن تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ رَوَاهُمْ نُمَاجَ فِي كِتَابِ الْمُقَدَّمَةِ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائیں کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لئے کھڑے ہوتے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدھا خطبہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا ایسا لگتا جیسے کہ کسی لشکر کو آپ درہ رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبوس کیے گئے ہیں اس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آپ اپنی سبابا اور استا ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے یہ سبابا یہ استا ہے اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بیدات ہے وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَا ہر بیدات گمراہی ہے اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارس بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا اور بچے میرے پاس لائیں بچے میرے پاس لائے جائیں میں ان کی کفالت کروں گا اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لئے کھڑے ہوتے تو بیدات سے دراتے تھے اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمرہی کے راستے پر لگا دیتی ہے آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بیدات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرد محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی ایسی ہی ہے اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے پیدائی سے لے کر موت تک بیداتوں کے سلسلے جاری ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمرہی کہا ہے زلالت کہا ہے اور آج جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے ان بیداتوں کو آئین سنت قرار دیا ہے موسیقی بھرو پیر